لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ براءت من اللہ بیزاری ظاہر کر دی ہے اللہ نے ورسول ہی اور اس کے رسول نے الیلاللزین ان لوگوں سے جو آہت تم تم نے عید کیا تھا معاہدے کیے تھے تم نے ان سے من المشرقین مشرقین میں سے فا تو سیحو اے مشرقو چلو پھرو فی الارز ساہیسیوس سیاحت ہے نا موجزی جو ہے اصل میں موجزی نہ تھا آجز کرنے والے اللہ کی طرف مضاف ہو کر نون گر گیا غیرو موجز اللہ نہیں ہو تم آجز کرنے والے اللہ کو وَأَنَّ اللَّهَا اور بے شک اللہ مخزی مخزی جو ہے وہ ہے مرسوہ کرنے والا اخزا کے معنی یہ خزی ان سے اخزا معنی رسوائی کرنا رسوہ کرنا وَأَنَّ اللَّهَا اور بے شک اللہ مخزی کافرین کافروں کو رسوہ کرنے والا ہے وَأَذَانُمْ مِنْ اللَّهَا اور رسول ہوں اور اس کا رسول بھی بیزار ہے مشرقین سے وَأَنْ تُبْتُمْ پھر اگر تم توبہ کرلو فَهُوَ خَيْرُ لَكُمْ تو تمہارے حق میں بہتر ہے اے مشرقو وَأَنْ تَوَلَّئِتُمْ اور اگر تم نے مو پھیر لیا فَأَلَمُوْتُمْ جَانُ رکھو اَنَّكُمْ بِشَكْتُمْ غَيْرُ مَوْجِزِ اللَّهِ نَئی ہو آجز کر سکنے والے اللہ کو وَبَشِّرُ اور خوشخبری دیجئے اللَّذِينَ کَفَرُوا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ہے بِعَذَابِنْ عَلِیمْ عَذَابِ دَرْدْنَاكِ إِلَّا اللَّذِينَ آَهَدْتُمْ سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے عہد کیا إِلَّا اللَّذِينَ سوائے وہ لوگ آہد تم تم نے عہد کیا تھا ان سے من المشرقین مشرقین میں سے ثمہ پھر لَمْ يَنْقُسُوكُمْ انہوں نے نہیں کمی کی تمہارے ساتھ شئیئن کوئی بھی نقص کے معنی کم کر دینا لَمْ يَنْقُسُوكُمْ انہوں نے کمی نہیں کی تمہارے ساتھ شئیئن کسی چیز میں یعنی معاہدے میں کوئی انہوں نے خیانت نہیں کی وَلَمْ يُزَاهِرُوا عَلَيْكُمْ اور نہیں انہوں نے مدد دی تمہارے خلاف کسی ایک کو بھی ظاہرہ یُزَاهِرُوا مُزَاهِرَةً کے معنی ہوتے ہیں ایک دوسرے کو مدد دینا اصل میں تو مظاہرہ جو ہے وہ ہے کیا ظاہرن کہتے ہیں پیٹھ کو اور ظاہرہ یُزَاهِرُوا مُزَاهِرَةً کا اطلاع ہوتا ہے دو پہلوانوں کا آپس میں پیٹھ جوڑ لینا تو پھر دونوں ایک دوسرے کی حفاظت کرتے ہیں دولوں اطلاع سے آنے والے حملوں کو روکتے ہیں تو اس لیے یہ ایک دوسرے کی مدد کرنے کے بانوں میں لفظ عام استعمال ہوتا ہے وَلَمْ يُزَاهِرُوا عَلَيْكُمْ عَحَدًا اور انہوں نے نہیں مدد کی تمہارے خلاف عَحَدًا کسی ایک کی بھی فَعَتِمُّو تو تم پورا کرو اِلَيْهِمْ ان کی طرف اَحْدَهُمْ ان کے عہد کو الَا مُدَّتِهِمْ ان کی مُدَّتَ تَك اِنَّ اللَّهَ بِشَكِّ اللَّهَ يُحِبُّ پسند کرتا ہے المتقین پریزگاروں کو فَعِذَا پھر جب ان صلاخہ گزر جائیں ان صلاخہ کے لفظی معنی تو یہ نَا ان صلاخہ يَنْ صَلِخُوا ان صلاخن کسی کا کپڑے اتار کے ننگا ہو جانا کپڑوں میں سے نکل جانا فَعِذَاً صلاخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُو جب حرام مہینوں کے دن نکل جائیں فَقْتُلُ الْمُشْرِقِينَ تو تم قتل کرنا مشرقین کو حیثو جہاں بھی وَجَتْتُمُوا تم پاؤ ہم ان کو وَخُضُوهُمْ اور تم پکڑو ان کو وَحصُرُوهُمْ اور تم حسار کرو ان کا گھیرو ان کو وَقُعُدُو لَهُمْ اور تم بیٹھ جاؤ ان کے لئے کُلَّ مَرْسَد ہر گھات کے اندر مرْسَد کے معنی رَسَد مرْسَد رَسَاد یہ سب گھات کے معنی میں آتے ہیں کُلَّ مَرْسَد ہر گھات کے اندر بیٹھو فَإِن تَعْبُو پھر اگر وہ توبہ کر لیں وَعَقَامُ السَّلَاطَ اور نماز قائم کریں وَعَتَوُ الزَّقَاطَ اور وہ عدہ زکاة کریں فَقَلُّو تو تم چھوڑ دینا خَلَّا مَنے چھوڑ دینا خالی کر دینا سبیلہم ان کے راستے کو اِنَّ اللَّهَ بِشَكِّ اللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيم بِعَتْ بَخْشنِ عَلَى دائم مہربان ہے وَإِن اور اگر آہدن کوئی ایک شخص من المشرقینہ مشرقین میں سے اس تجارہ پناہ طلب کرتا ہے کہ آپ سے فَا تو عجر ہو پناہ دیجئے اس کو حتی یہاں تک کہ يَسْمَعَا وہ سُن لے کلام اللہ ہے اللہ کا کلام ثُمَّا پھر اَبْ لِغْ پہنچا دیجئے ہو اس کو مَأْمَنَهُ اس کی امن گاہ میں جہاں پر وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے اس محفوظ جگہ تک اس کو پہنچا دو دین کی تبلیغ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ابھی تبلیغ کی اور ابھی جب بات اس کو ساری سنا دی اس کے بعد پھر اس سے پوچھا کہ ہاں میں بتاؤ قبول کرتے ہو کہ نہیں نہیں فرمایا کہ پہلے اس کو اس کی امن کی جگہ پر پہنچا دو سوچنے سمجھنے کا وقت اس کو مل جائے یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ لوگ قومن ایک قوم ہیں لا یالمون جو علم میں نہیں رکھتے کیفا یکونو کیسے ہو سکتا ہے للمشرقین مشرقین کے حق میں آہدن کوئی اہد عند اللہ وعند رسول ہی اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک اللہ 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 سوائے ان لوگوں کے آہد تم جن سے عہد کیا تم نے عند المسجد الحرام مسجد حرام کے پاس فمستقامو تو جب تک ماہ جو ہے یہ ماہ ظرفیہ ہے فمستقامو تو جب تک کہ وہ استقامت دکھائیں قائم رہیں لکم تمہارے لئے فستقیبو تو تم بھی قائم رہنا لہم ان کے لئے ان اللہ بشک اللہ یحب وہ پسند کرتا ہے المتقین پرہزگاروں اب یہ سمجھ لو اس جملے کو کیفا یکونو للمشرقین آہدن عند اللہ وعند رسول ہی جو ہے یہ یہاں سے آگے وَإِنْ يَزْهَرُوا عَلَيْكُمْ سے ملنا تھا اس کو ٹھیک ہے نا یہ درمیان میں اللہ لذینہ آہد تم سے المتقین تب جملہ محترزہ ہے درمیان میں ادخال الہی اس کو کہتا ہے کیفا کے ساتھ کیفا نے دوبارہ جوڑ پیدا کر گیا کیفا سے کیفا والا پچھلا جملہ پھر جڑ گیا ٹھیک ہے کیفا اور کیسے ہو سکتا ہے وہ بات مشرقین کے لئے اللہ اور اللہ کے رسول کے رزدیک عہد وَإِنْ اور اگر يَزْهَرُو وہ غالب آجائیں علیکم اوپر تمہارے ظاہر ہو جائیں یعنی غالب آجائیں تمہارے اوپر لَا يَرْقُبُو نہیں وہ پاسو لحاظ کریں گے رقوب کے معنی ہوتے ہیں نگرانی کرنا پاس کرنا لحاظ کرنا لَا يَرْقُبُو فِيْكُمْ نہیں وہ پاسو لحاظ کریں گے فِيْكُم اللن کی کریں گے نہ ذمہ تن کی کریں گے اللن جو ہے یہ کہتے ہیں اس ذمہ داری کو جو کہ رشتہ داری کے سبب سے آئد ہوتی ہے تو تمہارے بارے میں وہ رشتہ داریوں اور برادریوں کی ذمہ داریوں کو خاطر میں نہیں لائیں گے وَلَا ذمہ تن اور ذمہ کہتے ہیں اس ذمہ داری کو جو انسان پر اس کے معاہدے کے سبب سے لاغو ہوتی ہے تو نہ تو وہ تمہاری رشتہ داریوں کو پاسو وہ کسی عہد کی ذمہ داری کو خیال خاطر میں لائیں گے یرزونکم وہ رازی کرتے ہیں تم کو ارزا یرزی ارزا انما نے رازی کرنا یرزونہ وہ رازی کرتے ہیں کم تم کو بے افواہہم اپنے موہوں کے ساتھ وَتَعْبَا قُلُوبُهُمْ اور انکار کرتے ہیں ان کے دل وَاَكْسَرُهُمْ اور اکثر ان کے فاسقون فاسق ہیں اس طرح انہوں نے خرید لیا بے آیات اللہ اللہ کی آیتوں کے بدلے سَبَنًا قَلِيلًا دنیا کا مول تھوڑا سا فَأْتُو سَدُّو وہ رک گئے عن سبیلِ ہی اللہ کی راہ سے انہوں بے شک وہ ساعة برا ہے ما جو کانو ہیں وہ یعملون عمل کرتے لا یرقبونہ نہیں وہ پاس و لحاظ کریں گے فی مؤمنین کسی بھی مؤمن کے بارے میں اللہ وَلَا ذِمَّتًا نہ تو رشتداری کی ذمہ داریوں کا اور نہ ہی اہد کی ذمہ داریوں کا وَأُلَا اِكَهُمْ اور یہی وہ لوگ ہیں الْمُعْتَدُون جو کہ حدوں سے دست درازی کرتے ہیں باہر نکلتے ہیں اعتداء کے معنی ہوتے ہیں حد توڑنا دست درازی کرنا وغیرہ فَإِن تَعْبُوا پھر اگر وہ توبہ کرلیں وَعَقَامُ السَّلَاةَ اور وہ نماز قائم کریں وَآَتَوُ الزَّكَاةَ اور وہ ادا کردیں زکاة فَإِخْوَانُكُمْ تو وہ بھائی ہو گئے تمہارے فِدِّنِ دین کے اندر وَنُفَسِّلُ الْآیَاتِ اور ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیتیں لِقَوْ مِنْ اسْگِرُوْا کے لیے یَعْلَمُون جو علم رکھتے ہیں وَإِنَّكَسُ اور اگر وہ توڑ دیں اَيْمَانَهُمْ اپنی قسموں کو مِمْبَادِ اَهْدِهِمْ اپنا اہد کرنے کے بعد وَتَعَنُو اور وہ تانہ لگائیں یعنی کچوکہ لگائیں تانہ جو ہے یا کچوکہ جو ہوتا ہے نا وہ کسی آدمی کی لاتھی یا دیر یا نیزہ جو ہے اس سے کسی دوسرے کو ایسے کر کے مارنے کو تانہ کہتے ہیں نا اور یہاں پر تانہ فِدِّنِ کم کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے رسول کے بارے میں وہ کسی قسم کی کوئی بات اپنی زبان سے گری ہوئی نکالے وَتَعَنُو فِدِّنِ کم اور وہ تمہارے دین میں تانہ کریں فَقَاتِلُو تو تم قتل کرنا جنگ لڑنا آئیمتل کفرِ کفر کے ان بڑوں سے حکم تو یہ ہے کہ فرانس کا صدر جو ہے اس کی گردن اتار کر اہلِ ایمان لے آئیں مسلمان ملک کے جو ہے نا وہ آرمی چیف وغیرہ لیکن ایسا آرمی چیف تو صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی ہو سکتا تھا ان لوگوں کی اور اگر وہ توڑ دیں ایمانہم اپنی قسموں کو مِمْ بَادِ اَحْدِهِم اپنے اہد کو پورا اپنے اہد کرنے کے بعد وَتَعَنُوا فِي دِینِكُم اور وہ تانہ لگائیں تمہارے دین میں یعنی رسول کی ذات پر کوئی گری ہوئی بات کہیں فَقَاتِلُو تو تم جنگ لڑنا آئیمتل کفرِ کفر کے ان بڑوں سے انہم بشک وہ لا ایمانہ کوئی قسمیں نہیں ہیں کوئی اہد نہیں ہیں لہم ان کے لئے لعلہم شاید کہ وہ ینتہون باز آ جائیں اللہ تو قاتلونا کیا نہیں تم جنگ لڑوگے قومن ایک ایسی قوم سے نَقَسُوا ایمانہم جنہوں نے توڑے ہیں نَقَسَ يَنْقُسُوا نَقْسَنْمَا نے توڑ دینا ایمانہم اپنی قسمیں اپنے اہد وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ اور انہوں نے حمد کی انہوں نے ارادہ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالنے کا وَهُمْ اور وہی ہیں بَدَعُوْكُمْ انہوں نے آغاز کیا تھا تمہارے ساتھ بَدَعُوْكُمْ کے معنی ابتدا کرنا بَدَعُوْكُمْ انہوں نے آغاز کیا تھا تمہارے ساتھ اول مرّتن پہلی بار پہلی بار جو خون بہایا انہوں نے نبی علیہ السلام کے لے پالک بچے کا حضرت حارس بن نبی حالہ کا خون نبی علیہ السلام کو بچاتے ہوئے حضرت خدیجت القبرہ کا پچھلے شہر سے جو آیا ہوا بچہ تھا وہ شہید ہو گیا حضرت حارس بن نبی حالہ تو یہ جو ہے وہ اللہ نے فرمایا کہ پہلی دفعہ تو قتال کا آغاز انہیں نے کیا تھا اَتَقْشَوْنَهُمْ کیا تم ڈرتے ہو ان سے یہ تو ڈرتے ہیں یہ تو کہتے ہیں کہ وہ تو عالمگیر طاقت اس کے پاس تو ویٹو ہے اَتَقْشَوْنَهُمْ کیا تم ڈرتے ہو ان سے فَاللَّاوْ پس اللہ احق کو زیادہ حقدارے اَن اس کے کہ تَقْشَوْهُمْ دَرُوْ اس سے اِن کُنتم مؤمنین اگر تم مؤمن ہو قاتلوہم جنگ لڑو ان سے یعزب ہم عذاب دے گا ان کو اللہ اللہ تعالیٰ بِعَيْدِيكُمْ تمہارے ہاتھوں سے یہ وہ آگئی نا عذاب استحال کی جو نا خبر کہ جن لوگوں نے نبی علیہ السلام کی رسالت کا انکار کیا اور آپ کی قوم میں سے ہیں تو ان کو جینے کا حق نہیں رہا یعزب ہم اللہ عذاب دے گا ان کو اللہ بِعَيْدِيكُمْ تمہارے ہاتھوں سے وَيُخْزِهِمْ اور وہ ان کو رسوہ کرے گا وَيَنصُرْكُمْ اور وہ مدد کرے گا تمہاری عَلَيْهِمْ ان کے خلاف وَيَشْفِهِ اور وہ شفا دے گا شفا یشفی کے معنی ہوتے ہیں شفا دینا دل کو تھنڈک دینا علاج کر دینا اس کی بیماری کا وَيَشْفِهِ اور وہ شفا دے گا صدورہ قوم مؤمنین سینوں کو مؤمنین کی قوم کے مؤمنین کی قوم کے دلوں کو جو مرض لاحق ہو گیا ہے کس کا مرض ہے تکلیف رو رو کر کہ کس کے ساتھ کیا کیا ظلم نہیں ہو رہا اللہ نے فرمایا سب کو شفا دے گا بس اہلِ ایمان جن کرنے کے لئے اٹھے سہی پھر اللہ کی آپ دیکھیں مدد کیسے آتی ہے وَيُزْحِبْ اور وہ لے جائے گا عَذَبَا يُزْحِبْ وَيِزْحَابًا لے جانا وَيُزْحِبْ اور وہ لے جائے گا غیز آ غیز کو قلوبِہم ان کے دلوں کے ان کے دلوں کے اندر جو ایک ہانڈی پک رہی ہے غصے کی اور نفرت کی وہ اللہ تعالی ان سے دور کر دے گا وَيَتُوبُ اللَّهُ اور اللہ معاف کرے گا عَلَى مَنْ يَشَعَوْ جس کو وہ چاہے گا وَاللَّهُ عَلِيمُ نَاقِيمُ اور اللہ علم و حکمت والا ہے ام حسب کیا تم نے گمان کر لیا ہے ان یہ کہ تُترکو تم چھوڑ دیے جاؤگے وَلَمَّا اور ابھی تک نہیں یَعْلَمِ اللَّهُ جانچا ہے اللہ نے اللہ زینہ ان لوگوں کو جاہدو جو جہاد کرتے ہیں مِنْ کُمْ تم میں سے وَلَمْ يَتَّخِزُوْ اور نہیں وہ بناتے مِنْ دُونِ اللَّهِ اللہ کو چھوڑ کر وَلَى رَسُولِهِ اور نہ ہی اس کے رسول کو چھوڑ کر وَلَى المُؤْمِنِینَ اور نہ ہی اہلِ ایمان کو چھوڑ کر وَلِیجَتًا بھیدی راستدان وَلِیجَتًا جو ہے نا وَلُوجِ کے معنی ہوتے ہیں داخل ہونا تو وَلِیجَتًا کہتے ہیں اس کو کہ جیسے آپ نے اپنے پیٹ میں داخل کر لیا اپنے ساتھ گسا لیا ہے تو وَلِیجَتًا یعنی انتہائی قریبی بھیدی رازدان وہ جو ایمان والے ہیں وہ اپنے سوا کسی کو رازدان نہیں بناتے وَاللَّهُ خَبِيرٌ اور اللَّهُ بَا خَبَرِ بِمَا اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو مَا کَانَ لِلْمُشْرِقِينَ نہیں ہے واسطے مشرقین کے کوئی حق مَا کَانَ لِلْمُشْرِقِينَ مشرقین کا حق نہیں ہے ان یہ کہ يَعْمُرُو وہ آباد کریں عَمَرَ يَعْمُرُ عِمَارَةً کے معنی ہوتے ہیں آباد کرنا اور عَمَرَ يَعْمُرُ عُمْرَةً کے معنی ہوتے ہیں عبادت کرنا وہاں پر زیارت کرنا مَا کَانَ لِلْمُشْرِقِينَ اَيَعْمُرُو نہیں ہے مشرقین کا حق کہ وہ آباد کریں یا نہیں ہے مشرقین کا حق کہ وہ زیارت کریں مساجد اللہ ہے اللہ کی مسجدوں کی شاہدینہ اس حال میں کہ وہ گواہی دے رہے ہیں علا انفسیں اپنی جانوں کے اوپر بالکفر کفر کی اولائکہ وہی ہیں حبِتت اکارت ہو گئے ہیں آمالوہم آمال ان کے وَفِ النَّارِ اور آگ میں ہم وہ خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں اِنَّمَا اس کے سوا نہیں کہ یا عمرو آباد کرتے ہیں مساجد اللہ اللہ کی مسجدوں کو مَن جو آمَنَا ایمان لائیں بِاللہِ اللہ پر وَلْيَوْمِ الْآخِرِ اور آخرِ دِن پر وَاقَامَ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرے وَعَاتَ الزَّكَاةَ اور زکاةَ عُدا کرے وَلَمْ يَخْشَ إِلَّ اللَّهِ اور وہ اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے فَاسَا تو ہو سکتا ہے اُولَائِكَ وہی لوگ اَن ایسے ہوں کہ يَكُونُ مِنَ الْمُحْتَدِينَ ہو جائیں ہدایت پانے والوں میں اَجَعَلْتُم کیا تم نے بنا دیا ہے سِقَایَةَ الْحَاجِ حَج کرنے حاجیوں کو پانی پلانا سِقَایہ کے معنی ہوتے ہیں پانی پلانا الْحَاجِ حَاجِ سِقَایَةَ الْحَاجِ حاجی کو پانی پلانا وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الحرامِ اور مسجدِ حرام کی عمارت یعنی اس کی آبادی کو تم نے سمجھ لیا ہے اس کے اندر جو آباد کرنے کو اس کو سمجھ لیا ہے کمن جیسے کہ وہ شخص ہے آمنہ جو ایمان لائے بِاللہِ اللَّهِ اللَّهِ پر وَالْيَوْمِ الْآخِر اور آخرِ دن پر وَجَا حَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور اس نے جہاد کی اللہ کی راہ میں لَا يَسْتَبُونَ عِنْدَ اللَّهِ یہ برابر نہیں ہوتے اللہ کے نزدیک وَاللَّهُ اور اللہ لَا يَهْدِ نہیں ادایت دیتا القوم الظالمین ظالموں کی قوم کو یعنی اس کو بامراد نہیں کرتا وہ اپنی منزول مقصود پر نہیں پہنچ سکتی اللَّذِينَ آمَنُوا جو لوگ ایمان لائے وَحَاجَرُوا اور انہوں نے جہاد کیا وَجَا حَدُوا وَحَاجَرُوا اور انہوں نے حجرت کی وَجَا حَدُوا اور انہوں نے جہاد کیا فِي سَبِيلِ اللَّهِ 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 کی رحمِ بِعَمْوَالِهِمْ اپنے مالوں سے وَانْفُسِمْ اور اپنی جانوں سے آزموں وہ بڑے ہیں درجتن درجے میں اندر اللَّهِ اللَّهِ کے نزدیک وَالَعِكَ هُمْ اور وہی لوگ ہیں الفائزون کامیاب ہونے والے عوض کا فائل ہے فائز یُبَشِّرُوْهُمْ خوشقبری دیتا ہے ان کو ربوهم رب ان کا بِرَحْمَتِن رحمت کی منہو اپنی طرف سے وَرِزْوَانِن اور جنت کی اور رِزْوَانِن رَزَا کی وَجَنَّاتِن اور جنتوں کی لَهُمْ ان کے لئے ہوں گی قائم رہنے والی خالدینہ ہمیشہ رہنے والے فیہا اس میں ابدن تا عبد ان اللہ بشک اللہ اندہو اسی کے پاس تو ہے عجر و نظیم عجر بڑا یَا ایوہِ اللَّذِينَ آمِنُوا اَا ایمان وَالُو لَا تَتَّخِذُوْ نَتُمْ بَنَاؤ اَبَاءَكُمْ اپنے باپ دادا کو وَا اخوانَكُمْ اور اپنے بھائیوں کو اولیاء اَا اپنا سرپرست اِنِسْتَحَبُّ اگر وہ ترجیح دیتے ہیں استحباب کے معنی ہوتے ہیں ایک چھائے کو دوسری چھائے پر ترجیح دیتے ہیں اِنِسْتَحَبُّ اگر وہ ترجیح دیتے ہیں الکفرہ کفر کو عَلَالْ ایمان ایمان کے اوپر وَمَنْ يَتَوَلَّ اور جو کوئی دوست منائے گا ہم ان کو منکم تم میں سے تَوَلَّا یَتَوَلَّ وَمَنْ يَتَوَلَّ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ اور جو کوئی دوست منائے گا ان کو منکم تم میں سے فَأُلَا اِكَهُمْ تو وہی لوگ ہوں گے اَزْظَالِمُونَ ظَالِمُ قُلْ آپ فرماتی جئے اِن کَانَ اَگرْ هَن آبَا عُكُمْ تمہارے باپ دادا وَأَبْنَا عُكُمْ اور تمہارے بیٹی بیٹا پوتی پوتا وَإِخْوَانُكُمْ اور تمہارے بھائی بند وَأَزْوَاجُكُمْ اور تمہارے جوڑے وَأَشِرَتُكُمْ اور تمہاری برادریاں وَأَمْوَالٌ اور مال اقترف تموہا اقترف تموہا اقتراف کے معنی ہوتے ہیں اقتصاب اقتصاب یعنی کمانا اقترف تموہا تم نے کمایا ہے ہا ان مالوں کو وَتِجَارَتُن اور تجارتیں تمہاری جو سوداگری ہے تَخْسَوْنَ تم ڈرتے رہتے ہو کَسَادَهَا اپنی تجارت کے مندہ پر جانے سے کساد کہتے ہیں مندہ پر جانا وَمَسَاكِنُ وَتَرْزَوْنَهَا اور جو تمہارے ٹھکانے ہیں جو تَرْزَوْنَا تم پسند کرتے ہو ہا ان کو اَحَبَّا اِلَئِكُمْ یہ سب چیزیں محبوب ہیں تمہارے نزدیک مِنَ اللَّهِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اور اس کے رسول سے وَجِحَادٍ فِي سَبِيلِهِ اور جِحَاد کرنے سے اللہ کی راہ میں آٹھ محبتیں ایک طرف اور تین ایک طرف رکھتی فَأْتُوْ تَرَبَّسُوْ تم انتظار کرو حَتَّى يَعْتِيَ اللَّهُ یہاں تک کہ آئے اللہ بِأَمْرِهِ اپنے حکم کے ساتھ یعنی اپنا فیصلہ سادر فرما دے وَاللَّهُ لَا يَعْدِي اور نہیں رہنمائی فرماتا اللہ القوم الفاسقین فاسقوں کے گروہ کی لَقَدْ تَحْقِيق البتہ تحقیق نَصَرَكُمُ اللَّهُ مدد کی تمہاری اللہ نے فِي مَوَاتِنَ كَسِيرَتٍ بہت سے مقامات پر مواتن موتن کی جمع ہے موتن معنی جگہ وقت موقع نَصَرَكُمُ اللَّهُ مدد کی اللہ نے تمہاری فِي مواتنَ كَسِيرَتٍ بہت سے مواقع کے اوپر وَيَوْمَ حُنَيْنِن اور حُنَيْن کے دن بھی اللہ نے مدد کی تھی اس جبکہ آجبت اچھی لگی تھی کم تم کو کسرت و کم تمہاری کسرت جب تمہیں اپنی کسرت جو ہے یہ بڑی اچھی لگ رہی تھی فَلَمْ تُغْنَي تو نہیں کام آئی وہ انکم تم سے تمہاری طرف سے شیعن کچھ بھی وَزَاقَتْ اور تنگ پڑ گئی علیکم تمہارے اوپر الْعَرْزُ زمین زَاقَ يَزِيقُ زَاقَنْ مَعنی تنگ ہو جانا وَزَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْعَرْزُو اور زمین تمہارے اوپر تنگ پڑ گئی بے ما باوجود اس کے کہ رحبت وہ کشادہ تھی رحبہ کے معنی رحابتن کے معنی ہوتے ہیں کشادہ ہونا رحبہ رحابتن رحبت وہ باوجود اس کے کہ کشادہ تھی تمہیں تنگ لگنے لگی سممہ پھر وَلْلَيْتُمْ تم پھر گئے خود بیرین پیٹھیں دے کر سممہ انزل اللہ پھر اتارا اللہ نے سکینتہ ہو اپنی سکینت کو على رسولہ ہی اپنے رسول پر وَعَلَى الْمُؤْمِنِینَ اور ایمان والوں پر وَانزلہ جنودن اور اس نے نازل کیا لشکروں کو لم ترہو تم نے نہیں دیکھا ہے ہاں ان کو وَعَذَّبَ اللَّذِينَ اور اس نے عذاب دیا ان لوگوں کو اللہ نے على قسیغہ آ رہا ہے نہ ماف کرنے کے معلومے سممہ یطوب اللہ پھر ماف کیا اللہ نے مِمْبَادِ ذَلِقَ اس کے بعد عَلَى مَنْ يَشَعَوْ جس کو اس نے چاہا وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّخِيمُ اور اللہ بے حد بخشنے والا ہمیشہ رحم کرنے اللہ ایمان والو اِنَّ وَالْمُشْرِقُونَ بے شک بات یہ ہے کہ مشرق نجس سرابہ گندگی ہیں فَلَا يَقْرَبُو سرابہ نجاست ہیں غلاثت ہیں ناپاکی ہیں فَلَا تو نہیں يَقْرَبُو وہ قریب آئیں المسجد الحرامہ لا جو ہے یہ نحی کے لئے ٹھیک ہے فَلَا يَقْرَبُو نہ ہوتا نا فَلَا يَقْرَبُو تو وہ نا قریب آئیں المسجد الحرامہ مسجد حرام کے بعد آمِ اِم بعد ان کے سال کے حاضع اس اس سال کے بعد یعنی یہ سن نو حجری کا واقعہ ہے وہ پھر قریب نہ آئیں مسجد حرام کے وَاِنْ خِفْتُمْ عَیْلَةً اور اگر تم کو مفلسی کا ڈر ہے یعنی یہ ہے کہ تمہاری تجارت خراب ہوگی فَسَوْفَةُ جَلْدِ يُغْنِكُمُ اللَّهُ غَنی کر دے گا تم کو اللہ من فضلہی اپنے فضل سے انشاء اگر وہ چاہے گا اِنَّ اللَّهَ بِشَكِّ اللہ علیم و ناکیم علم والا ہے حکمت والا قاتلو جنگ لڑو اللہزینہ ان لوگوں سے لا یؤمنونہ جو ایمان نہیں رکھتے باللہ ہے اللہ پر ولا بالیوم الاخر اور نہ ہی وہ آخری دن پر ایمان رکھتے ہیں وَلَا يُحَرَّمُونَ اور وہ حرام نہیں ٹھہراتے ما اس کو جو حرم اللہ ہو حرام کیا اللہ نے وَرَسُولُهُ اور اس کے رسول نے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا ہے اور جو اللہ نے حرام کیا وہ قرآن میں اور جو اللہ کے رسول نے حرام کیا وہ کہاں ہے حدیث کے اندر ہے سنت کے اندر ہے وَلَا يَدِينُونَ اور نہیں وہ دین بناتے دانا يَدِينُ الدِّينَ کے معنی دین اختیار کرنے کے بھی آ جاتے ہیں وَلَا يَدِينُونَ اور نہیں وہ دین بناتے دین الحق دین حق کو مِنَ اللَّذِينَ ان لوگوں میں سے ہیں جو اُوتُو دیئے گئے تھے الْكِتَابَ حَتْتَا یہاں تک یُعْتُو وہ ادا کر دیں الْجِزْيَتَ جِزْيَا اَنْ يَدِنُ ہاتھ سے وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ جو ہے وہ ادا کریں مَا تَهْتِ قَبُول کریں وَهُمْ سَاغِرُونَ اور وہ چھوٹے بن کے رہیں وَقَالَتِ الْيَهُودُ اور یہودی کہتے ہیں عزیرون ابناللہ عزیر بیٹا ہے اللہ کا وقالت النصارہ اور یہ نصرانی کہتے ہیں المسیح ابناللہ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں ذَلِقَ قَوْلُهُمْ وہ باتیں ہیں ان کی بے افواہِہِمْ ان کے موہوں سے نکلی ہوئی يُزَاهِ اُوْنَا مُزَاهِ اَتْ کے معنی ہوتے ہیں مشابہت يُزَاهِ اُوْنَا مُزَاہِ اُوْنَا قَوْلَ الَّذِينَ بات سے ان لوگوں کی جو کفر کر چکے تھے من قبلو اس سے پہلے ان کی باتیں ان کی باتوں سے مشابہ ہو گئی ہیں قَاتَ رَهُمْ اللَّهُ اللہ ان کو حلاق کر دے قَاتَ رَهُمْ اللَّهُ قَلْمَاِ اللَّانَتِ اللہ نے ان کو حلاق کر دیا ان کو مار دیا انا کیاں سے کیوں کر یو فکون یہ اوندھے کر دیے جاتے ہیں افق ان کے معنی ہوتے ہیں اُلٹ دینا ہوندھا کر دینا اسی لئے جھوٹ کو بھی افق کہتے ہیں کہ اس کے اندر بات کو اُلٹ دیا جاتا ہے اتخذو انہوں نے بنایا احبارہم اپنے مولویوں کو احبار حبر کی جمعہ نا حبر کہتے ہیں بڑے عالم کو انہوں نے بنا لیا اپنے بڑے عالموں کو وَرُحْبَنَهُمْ اور اپنے بڑے پیروں کو رُحْبَنْ رَاہِبْ کی جمعہ ہے عربابا عرباب یعنی خدا من دون اللہ ہے اللہ کو چھوڑ کر وَلْمَسِحَبْنَ مَرْيَمْ اور مصیح بن مریم کو بھی انہوں نے خدا ہی بنا لیا وَمَا عُمِرُو اور نہیں انہیں حکم دیا گیا تھا اللہ مگر لی یہ کہ یا بُدُو کوئی بندگی کریں الہم واحدہ ایک ہی خدا کی لا الہا کوئی خدا نہیں ہے اللہ سوائے ہوا اس کے سبحانہو بہت پاکی ہے اس کی اما ہاں ان باتوں سے جو یسرکون یہ شریک ٹھہرا رہے ہیں یا یہ شرک کی جو باتیں کر رہے ہیں اللہ اس سے پاک ہے حضرت حدی بن حاتم جو تھے حاتم تائی کے بیٹے تھے رضی اللہ تعالیٰ نو تو وہ کہنے لگے ایمان لانے کے بعد کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں نے جو عیسائی ہیں کبھی بھی مولمیوں اور پیروں کو اپنا خدا نہیں سمجھا کہ ہم نے ان کو بنا لیا حالانکہ ہم نہیں بناتے تھے تو بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ہم تو کرتے نہیں تھے خدا ہم پر انظام رکھ رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ وہ جو چیز تمہارے لئے حلال کرتے تھے تم اسے حلال سمجھتے تھے اور جو حلال چیز وہ تم پر حرام کرتے تم اسے اپنے لئے حرام کر لیتے تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہی تو تھے یہ بات تو ہے فرمایا یہ ہی ان کو عربابم من دون اللہ بنانا ہے یہ اختیار کیا حلال ہے کیا حرام ہے یہ اللہ کے سوا کسی کا نہیں ہے اور اللہ دیتا اپنے رسول کی زبان سے قرآن کے ذریعے سے بھی اور حدیث کے ذریعے سے بھی یریدونہ وہ ارادہ رکھتے ہیں ان یہ کہ یتفعو وہ بجھا دیں اتفا یتفعو اتفا انہوں نے چراق بجھانا ایتفعو یہ کہ وہ بجھا دیں نور اللہ اللہ کے نور کو بے افواہہم اپنے موہوں سے یعنی اپنے موہ کی پونکوں سے و یعو اللہ اور انکار کرتا ہے اللہ اللہ سوائے انسکے کے یتمہ وہ پورا کرے گا نورہو اپنی روشنی کو ولو کرے ہا اور اگرچہ ناپسند کریں الکافرون کافر اللہ انکار کرتا اس بات کا کہ وہ اپنی روشنی پورا کرنے کے سوا باز نہیں آئے گا واللذی وہی ہے جس نے ارسلہ بھیجا رسولہو اپنا رسول ملہدہ الہدہ دے کر و دین الحق اور دین حق دے کر لیو ظہرہو تاکہ وہ غالب کر دے اس کو علد دین کلے ہی اوپر سب نظام زندگی کے نظام زندگی کی ساری جزیات پر ولو کرے ہا المشرکون اور اگرچہ یہ بات ناپسند ہو مشرکوں کو یا یو اللذینا آمنو ایمان والو انہا بشک کثیراً بہت زیادہ من الاحبار مولویوں میں سے والرحبان اور پیروں میں سے لا ضرور یا کلونہ کھاتے ہیں اموال الناس مال انسانوں کے احبار جو ہے یہودیوں میں ہوتے ہیں اور رحبان عیسائیوں میں و یا سد دونہ ان سبیل اللہ اور وہ روکتے ہیں اللہ کی راہ سے واللذینا اور وہ لوگ جو یکنزونا خزانہ بناتے ہیں کنزو کہتے ہیں خزانے کو اززہبا والفنزتا سونے اور چاندی کا ولا ینفقونا اور نہیں وہ خرج کرتے ہیں ہا اس خزانے کو فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں فاتو بشرہم خوشخبری دیجئے ان کو یعنی بطور تنز کے بے عذابن علیم ایک دردناک عذاب کی یومہ جس دن کے یحما دہکایا جائے گا احما کے معنی ہوتے ہیں بھٹی کو دہکانا یومہ جس دن کے یحما دہکایا جائے گا علیہا اس سونے چاندی کے اوپر فی نار جہنم جہنم کی آگ میں فتکوہ تو داغ لگایا جائے گا کئی ان کے معنی ہوتے ہیں داغ لگانا تکوہ جو ہے یہ فیلے مظاہر مجھول ہے اس سے واحد مونس خائب کے لئے فتکوہ تو داغ لگایا جائے گا بہا ساتھ اس کے جباہ ہو ہوم ان کی پیشانیوں کے اوپر جب ہت ان کہتے ہیں پیشانی کو جباہ اس کی جمع آ جاتی ہے جباہ ہو ہوم ان کی پیشانیوں پر و جنوب ہو ہوم جمب ان کی جمع ہے جنوب کہتے ہیں پہلووں کو ان کی کروٹوں پر داغ لگایا جائے گا و ظہور ہو ہوم اور ان کی پیٹھوں کے اوپر جو ہے وہ اسی سونے چاندی کو تپا کر داغ لگایا جائیں گے حازہ یہ ماں وہ ہے جو کنز تم تم نے خزانہ بنایا تھا لے انفسکم تم اپنی جانوں کے لئے فضو کو تو تم چکھو ماں جو کن تم تھے تم تک نزون خزانہ بناتے انہ بشک عدت الشہور گمتی مہینوں کی اند اللہ اللہ کے نزدیک اسنا عشرہ بارہ شہرن مہینے ہے فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں یومہ جس دن سے خلق السماوات اس نے پیدا کی آسمانوں کو والارضہ اور زمین کو منہا ان میں سے یعنی ان بارہ میں سے اربعتن چار ہے حرم حرام مہینے ذالکت دین القیم یہ ہے اللہ کا نظام پختہ فلا تظلمون تو تم مت ظلم کرو فیہنہ ان میں یعنی چار مہینوں میں انفسکم اپنی جانوں پر وقاتل المشرقین اور تم جنگ لڑو مشرقین سے کافتن بالجماعت کافتن جو ہے نا اصل میں کفہ یا کف کفن سے ہے اس کے معنی ہوتے ہیں روکنا اور کافہ کہتے ہیں اس جماعت کو کہ جو دشمن کو روکنے کے لئے کافی ہو اور آپس میں جڑی ہوئی ہو تو اسی وجہ سے یہ لفظ جو ہے وہ اجتماع کے معنی میں بھی استعمال ہونے لگا وقاتل المشرقین کافتن اور تم جنگ لڑو مشرقین سے سب مل کر کما جیسے کہ یقاتلونکم وہ جنگ لڑتے ہیں تم سے کافہ سب مل کر جب عراق کی خلاف پہلا حملہ کیا تھا تو اٹھائیس ملکوں کو لے کر امریکہ آیا تھا پھر اس کے بعد جب وہ افغانستان کے اوپر طالبان پر چڑھائی کی تو اس وقت جو ہے پھر چوالیس ملک جو ہے وہ لے کر آیا پھر جب دوبارہ گیا عراق کے اوپر حملہ کرنے کے لئے تو ساٹھ ملک لے کر اپنے ساتھ گیا اب جب حضرت امام مہدی کے خلاف حملہ کرنے کے لئے آئیں گے تو اسی جھنڈے لے کر آئیں گے تو اللہ نے فرمایا کہ قاتل المشرقین جنگ لڑو مشرقین سے کافتن سب مل کر کما جیسے کہ یقاتلونکم وہ جنگ لڑتے تم سے کافتن سب مل کر وَالَمُوا اَرْجَان رَكْوَ اَنَّ اللَّهَ بِشَكِّ اللَّهَ مَعَلْمُتَّقِين ساتھ ہیں پریزگاروں کے اِنَّمَا النَّسِيُ اس کے سوا نہیں کہ نسی نسی کے معنی ہوتے ہیں لیٹ کرنا مؤخر کرنا ٹھیک ہے نا تو اِنَّمَا نَسِيُ بِشَكِّ نسی جو ہے زیادتن فِي الْكُفْرِ یہ کفر کے اندر آگے بڑھنا ہے یہ ایک طریقہ کار تھا جو ابھی بھی پائے جاتا ہے دنیا کی مشرق قوموں کے اندر اس کو ہم جہاں ناو کہتے ہیں لوندھ لگانا لام واؤ نون دال ہے تو چشمی ہے لوندھ لگانا لوندھ لگانے کا طلب یہ ہوتا ہے کہ ہر تین سال کے بعد چوتھے سال میں مہینہ تیرہ سال تیرہ سال تیرہ مہینے کا کر دینا اپریل کو دو مہینے کا کر دینا ساٹھ دن کا کر دینا تاکہ جو ہے نا وہ جو بھی عبادت ہے جیسے اسٹر وغیرہ ہے یہ ہمیشہ بہار میں ہی رہے ہیں تو وہ چاند کے مہینے لیکن بہار میں ان کو روک کے رکھنے کے لیے عرب بھی یہ کرتے تھے کہ حج بہار کے مہینے میں رہے زیادہ جانت اچھی ہوتی ہے لہٰذا وہ جو ہے وہ اس کو کیا کرتے تھے لوند کا سال اس میں لوند کا مہینہ لگا کر چوتھا سال لوند کا بنا دیتے تھے ایکسکلیمنیٹری جو ہے نا وہ بن جاتا ہے ایکسکلیمنیشن کہلاتا ہے نمن نسیو بے شک کہ ایکسکلیمنیشن یا لوند زیادتن فی القفر ہے قفر میں حد سے آگے بڑھنا ہے یوزلو گمراہ کیا جاتا ہے بہی اس کے ذریعے سے اللہ زینا ان لوگوں کو قفر جنہوں نے قفر کیا ہے وہ حلال کرتے ہیں اس کو آمن ایک سال ایک سال اسی مہینے کو جو حرام ہے حلال کر لیتے ہیں اور وہ حرام ٹھہراتے ہیں اسی کو آمن ایک دوسرے سال میں لیوات او تاکہ وہ مواتعت کر لیں ودی کے معنی ہوتے ہیں روندنا ٹھیک ہے نا اور مواتعت کے معنی ہوتے ہیں دو چیزوں کو پامال کر کے آپس میں ایک دوسرے کے مطابق کر دینا تو لیوات او تاکہ وہ مواتعت کریں یعنی مطابق کر دیں مطابقت پیدا کر لیں عدتا گنتی کی ما حرم اللہ اس کی جو اللہ نے حرام کی ہے فیحلو پس وہ حلال ٹھہراتے ہیں ما اس مہینے کو جو حرم اللہ اللہ نے حرام کیا ہے زینا خوشنمہ بنا دیا گیا لہم ان کے لیے سوء آمالہم ان کے آمال کی برائی کو ان کے آمال کی برائی کو ان کے لیے خوشنمہ بنا دیا گیا واللہ اور اللہ لا یہدی نہیں رہنمائی کرتا القوم الكافرین کافروں کے گروہ کی صدق اللہ مولانا سبسکرائب کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں